دوستوں اگر آپ دنیا کی جنسنکھیا میں لڑکے اور لڑکیوں کی جنسنکھیا پر گور کریں گے تو آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا لیکن جینڈر کے بیسس پر یہ ہے ریسو ایک سمان نہیں ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ بھارت یا چین جیسے دیسوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر لڑکیوں کے مقابلے لڑکوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے چین میں تو لڑکوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ وہاں یوہا لڑکوں کو سادھی کرنے کے لیے بھی لڑکیا آسانی سے نہیں ملتی اسی لئے وہ پاکستان سے لڑکیا خرید کر سادھی کرتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہاں ریسو ہر جگہ ایک سمان نہیں ہوتا اس دنیا میں کئی ایسے دیس بھی ہے جہاں لڑکیوں کی سنکھیا لڑکوں سے کافی زیادہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی دیسوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر لڑکیوں کی سنکھیا لڑکوں سے کافی زیادہ ہے تو پھر چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے نمبر ایک لاتویا لاتویا ایک بہت خوبصورت دیس ہے پراکرتک سنداتا سے بھرا ہوا یہ دیس توریسٹوں کے لیے کافی بڑا آپرشن کا کیندر بنا ہوا ہے ایس دیس کا افیشیل نام ہے ریپبلک اوپ لاتویا اس کی رازدھانی اور سب سے بڑے سہر کا نام ہے ریگا اس کا کل شیطر کا لگ بگ 64000 ورگ کلومیٹر کے آسپاس ہے اس کی آبادی قریب 19 لاکھ کے آسپاس ہے لیکن یہاں کی آبادی میں پوروسوں اور مہلاؤں کے ریسوں میں کافی زیادہ پرت ہے ایس دیس کی کل آبادی کی قریب 54.35% حصہ صرف مہلائے ہیں مردد اس دیس میں پوروسوں کی سنکھیا کیول 45% کے آسپاس ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دیس میں مہلاؤں کی سنکھیا پوروسوں کی سنکھیا سے کافی ادھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ دیس دنیا کا سب سے بڑا مہلہ آبادی والا دیس ہے اور اس دیس کی مہلائیں کافی زیادہ اسمارٹ ہوتی ہیں نمبر دو لیتھوانیا لیتھوانیا ایک سندر یوروپیہ دیس ہے اس دیس کی پراکرتک سندرتہ کی وجہ سے یہاں بھی ہر سال لاکھوں لوگ گھومنے آتے ہیں لیتھوانیا کا افیشل نام ہے ریپبلک اوپ لیتھوانیا اس کی رازدھانی کا نام ہے ویلینیس اور اس کا کل چھترپل ہے 65,000 برگ کلومیٹر کے آسپاس اور اس دیس کی کل آبادی 28 لاکھ کے آسپاس ہے یہاں بھی پوروسوں اور مہلاؤں کی ریسوں میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہاں کی آبادی کی کل 54,000 دو پرتیسط لوگ صرف مہلائے ہیں اس سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں پر مہلاؤں کی سنکیہ پوروسوں کے مقابلے کافی زیادہ ہے اور اسی بات کو لے کر ورطمان میں لیتھوانیا کی سرکار کافی زیادہ چندکت ہے کیونکہ پوروسوں اور مہلاؤں میں اتنا زیادہ انتر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مہلاؤں کو اپنی پسند کا جیون ساتھی نہیں مل پاتا نمبر تیل کوراکو آپ میں سے کئے لوگیں سایت اس دیش کا نام بھی پہلی بار سناوگا اصل میں یہ دیش ایک بہت ہی چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور یہ کوئی زیادہ پوپولر دیش بھی نہیں ہے لیکن آج کل جو لوگ گھومنے پھڑنے کے سوکین ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی پوپولر دیش ہے کیونکہ اس دیش کی پراکرتک سندرتہ کی وجہ سے ہر سال یہاں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے ٹوریسٹ آتے ہیں اس دیش کی رازدھانی اور سب سے بڑے شہر کا نام ہے ویلیم سٹینڈ اور یہاں کا کل چھترپل ہے چار سو چوالیس ورگ کلومیٹر اور اس دیش کی کل آبادی ہے قریب ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار چار سو پچیس لیکن اس دیش کی کل آبادی کا قریب چوون دسملوں پانچ پر تیسط لوگ مہیلائے ہیں مطلب اس دیش میں مہیلاؤں کی سنخیہ پورو سو سے کافی زیادہ ہے پورو سو اور مہیلاؤں کی سنخیہ میں اتنا زیادہ فرق اس دیش کے وقاس میں بادہ ڈال گا ہے نمبر چاہ یوکرین یوکرین یوروپ کا ایک بہت ہی خوبصورت دیش ہے اور یہ یوروپ کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے اس دیش کی رازدھانی اور سب سے بڑے شہر کا نام ہے کیوڈ اور یہاں کی افیشیل لینگویج ہے یوکرینیان یہ یوروپ کے سب سے سندر دیشوں میں سے ایک ہے پہلے اس دیش میں ہم بھارکیوں کو ویزا اون آرائیول دیا جاتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ سویدہ بند کر دی گئی ہے اس دیش کا کل چھتر پل ہے قریب 6 لاکھ ورگ کلومیٹر کے آس پاس اور یہاں کی کل آبادی ہے لگ بک 4 کروڑ 41 لاکھ کے آس پاس یہاں پر بھی پورو سو کی تلنا میں مہیلاؤں کی سمکھیہ کافی زیادہ ہے ایک ریپورٹ کے انسار یہاں کی آبادی کا قریب 54% لوگ صرف مہیلائے ہیں مطلب اس دیش میں لگ بک 17 لاکھ 64000 مہیلائے پورو سو سے زیادہ ہیں اور اس دیش میں مہیلاؤں کی سمکھیہ پورو سو کی اپیقصہ بہت تیزی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے نمبر پانچ روس روس ہماری اس دھرتی کا سب سے بڑا دیش ہے اور یہ دیش ایسیا اور یوروپ ان دونوں مہادیوپوں میں سمایا ہوا ہے روس کا افیشیل نام ہے رسیان فیڈلیشن اور یہ دیش ہمارے بھارت کا ایک اچھا دوست بھی مانا جاتا ہے روس کی رازدھانی اور سب سے بڑے سہر کا نام ہے ماسکو اس دیش کا کل چھترکل ہے ایک کروڑ 71 لاکھ 25,191 ورک کلومیٹر اور اس دیش کی کل آبادی ہے قریب 14,68 لاکھ کے آسپاس یہاں کی کل آبادی کی قریب 54% لوگ مہیلائے ہیں مطلب لگ بھاگ 58 لاکھ 72,000 مہیلائیں یہاں پورو سو سے زیادہ ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جینڈر ریسوں میں کتنا بڑا فرق ہے اور اس قارن ہی روس کی زیادہ تر مہیلائیں انے دیشوں کے پورو سو کے ساتھ سادھی کرتی ہیں ان میں سے بھارتی مردوں کو یہاں کی مہیلائیں کافی زیادہ پسند کرتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار